موزز سامین اکران آج سے ٹھیک چالیس سال پہلے روس نے افغانستان میں فوجیں اتار کر صدر امین کی حکومت کا تختہ اُلڑ دیا 27 تسمبر 1989 کو افغان فوجی وردیوں میں ملبوس روسی خفیہ ادارے کے جے بی اور جے آر یو کے کمانڈوز اپنے ٹھیکانوں سے نکلے اور انہوں نے ستارتی محل سمیت کابل کی کئی اہم سرکاری امارتوں پر قبضہ کر کے افغان صدر عفیظ اللہ حمین کو قتل کر دیا چند منٹوں کے اندر اندر افغان حکومت بغیر کسی پڑی مضاحمت کے دھڑم سے گر گئی کچھ ہی دیر بعد ریڈیو کابل سے ایک اعلام نشر ہوا جس میں کہا گیا کہ کیمیونسٹ پارٹی کے رہنما ببرک کارمل نئی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے اور روس نے انہی کی ایمہ پر یہ فوجی اپریشن کیا ہے آج سے ٹھیک چالی سال پہلے پیش آنے والے اس واقعے نے زلزلے کے وہ لہریں پیدا کی جن کے اثرات سے یہ پورا خطہ آج تک لرز رہا ہے اس دوران لاکھوں لوگ مارے گئے کھربوں ڈالر ضائع ہوئے اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں پر وہ اخراشیں پڑی جن کا کوئی مرحم نہیں افغان حکومت کا تختہ الڈنے کے اگلے دن جب تو مزید جویین سرحت عبور کر کے افغانستان میں داخل ہوئے تو ملک میں روسی فوجیوں کی کل تعداد تیس ہزار تک پہنچ گئی اس سے پہلے کئی دن سے روسی فوجی فضائی اور زمینی راستوں سے افغانستان پہنچ رہے تھے روس کا خیال تھا کہ اس کی فوجیں چند ماہ کے اندر اندر روس لوٹ چائیں گی لیکن بلاخر جب پدرہ فروری انیس سو انانوے کو آخری روسی دستے نے افغانستان سویت یونین سرحت پر آمو دریا کے اوپر قائم حیرتان پل عبور کر کے سویت یونین میں قدم رکھا تو اس دوران نو سال اور دو ماہ گزر چکے تھے اور دنیا کی دوسری سپر پاور آخری ہچکیاں لے رہی تھی روس نے افغانستان پر حملہ کیوں کیا اس بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور پیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اس دمانے میں بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ افغانستان پر روسی چڑھائی کا مقصد دراصل گرم پانیوں تک دسائی حاصل کرنا ہے اور اسی مہم کا اگلا مرحلہ پاکستان ہوگا خود پاکستان میں زیاء الحق کی حکومت نے یہی نعرہ بلند کر کے روس کے خلاف چہاد کی راہ ہمار کی انیس سو تے ہتر تک افغانستان میں شہن نئیت تھی اور محمد ظاہر شاہ پچھلے چالیس ورس سے ملک کے پادشاہ چلے آ رہے تھے یہ سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب ظاہر شاہ علاج کی خاطر ملک سے باہر گئے تو ان کے چرچہ ذات بھائی اور برادر نسبتی دعوت خان نے ان کا تختہ الٹ دیا دعوت خان سابق وزیر آزم اور حاضر سروس لیفٹینٹ جرنل تھے اس لیے انہیں ظاہر شاہ کو معذول کرنے میں کچھ زیادہ مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور خون کا ایک گترہ بہے بغیر اقتدار پر قابض ہو گئے اور ویسے بھی بظاہر سابق شاہ اتنے غیر مقبول بادشاہ تھے کہ ان کی حمایت میں کوئی سامنے نہیں آیا البتہ دعوت خان نے خود بادشاہ بننے کی بجائے ملک کو جمہوری خطوط پر استوار کرنے کی کوشش میں اپنے لئے صدر کا عوضہ منتخب کیا دعوت خان پاکستان کے سخت خلاف تھے اور انہوں نے پاکستان کے پشتون اور بلوچ علیت کی پسند اناثر سے بینگیں پڑھانا شروع کرتی جنہوں نے پاکستان میں متعدد تہشت کردانہ حملے بھی کیے کہا جاتا ہے کہ ایسے ہی ایک حملے میں پشاور میں فروری 1975 میں صوبہ سرحد کے گورنر پیپلز پارٹی کے رہرما حیات محمد خان شیر پا مارے گئے اسی دوران اس وقت کے پاکستانی وزیراعظم ظلفکار علی پٹو نے افغانستان میں پراکسی جنگ کا سلسلہ شروع کیا جو آنے والے دنوں میں پڑھتا چلا گیا اور اس کا سایہ آج تک پاکستان افغانستان تعلقات پر اندھیرہ پھیلائے ہوئے ہیں دعوت خان کی صدارت چار سال چلی آخر اپیل 1978 میں کمیونیزک کی جانم جکھاؤ رکھنے والی جماعت پی ڈی پی اے نے روس کی آشیر پاس سے ان کا تختہ اُلٹ دیا اور دعوت سمیت ان کے تمام خانتان کو حلاق کر ڈالا اس بغاوت کو سور انقلاب کے نام سے جانا جاتا ہے سور افغان کیلینڈر کے ایک مہینے کا نام ہے سور انقلاب کے نتیجے میں پہلے نور محمد ترکی افغان صدر بنے جن کے بعد وزیر خارجہ ویز اللہ امین نے انہیں راستے سے ہٹا کر خود یہ گانٹوں بھراتار سر پر پہن لیا لیکن افغانستان کی روائیتی اور قبائلی سنگلاخ زمین میں رات و رات سوشلسٹ پودا ہوگانا ممکن نہیں تھا کابل میں ضرور اکہ دو کا عورتیں سکریٹ میں نظر آ جاتی تھی اور بڑے شہروں سے یورپی ہپیوں کے ٹولے گزرتے تھے لیکن اب بھی ملک کا بیشتر علاقہ کرون وستہ میں ہی جی رہا تھا پی ٹی پی اے نے آتے ہی جو اصلاحات کی ان میں عورتوں کو برابی کے حقوق تلوانا کسانوں کی کرزوں کی معافی دلہن خریدنے کی رسم کا خاتمہ وغیرہ جیسے اقتماعات شامل تھے یہ اسی قسم کا پشتون معاشرہ تھا جس نے ٹیڑھ صدی قبل سید احمد شہید کے گھر انقلابی اسلامی اصلاحات کے پرگرام تک کو مسترد کر دیا تھا تو بھلا وہ مارکسٹ نظام کو کیسے برداشت کرتا اس لئے سور انقلاب کے فوراں بعد ملکی مظاہرے شروع ہو گئے جنہوں نے مسلح پضابت میں ٹھلنے میں زیادہ دیر نہیں لگائی جالتی سور انقلاب کے رات میں نیشنل سالویشن فرانٹ نامی ایک تحریک وجود میں آ گئی جس کا مقصد روس نواز حکومت کا خاتمہ تھا اتر پاکستان میں جنرل زیاؤلحق نے اسی تحریک میں شامل مذہبی اناثر کی کھلم کھلا فوجی اور مالی مدد شروع کر دی خاص طور پر ان کی نظر کرم گلپدین حکمت یار پر پڑی جو ظلفکار علی بھٹو کے زمانے ہی سے پاکستانی انٹیلیجنس کی نگاہ انتخاب میں تھے زیاؤلحق نے حکمت یار کی حضب اسلامی کو اسلح فرام کرنا شروع کر دیا جس کے نظریاتی ڈانڈے پاکستانی جماز اسلامے سے ملتے تھے بہت سی جگہوں پر اس جد و جہد کو اسلام اور کمیونیزم کے درمیان جگ سے تعبیر کیا گیا مذہبی رہنماوں نے اپنا کردار ادا کیا اور افغانستان کے کونے کونے میں مسجدوں کے ممبروں سے کمیونیزم کی وہ گناونی شکل لوگوں کے سامنے پیش کی کہ کابل اور دو چار بڑے شہنوں کے علاوہ تقریباً ہار جگہاں حکومت کی رٹ ختم ہو کر رہ گئی تھی روسی اسی صورتحال کا بغور چائزہ لے رہے تھے روسی خفیہ دارے کے جے بی کی افغانستان میں گہری جڑیں تھی اور جون جون انیس سو نواسی آگے بڑھتا گیا یہ رپورٹیں تاریخ تر ہوتی چلی گئیں آخر بارہ دسمبر انیس سو نواسی کو سویز یونین کے پانچویں سربراہ لیمنٹ برزنیف اور ان کے ساتھیوں نے آج سے لکھے ایک نوٹ پر دستخط کیا اور خطے کی تقدیر پر مور سب دو گئی اس فیصلے کی موٹی موٹی وجوہات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں نمبر ایک پر سرخ انخلاب کو تقویت روسی نہیں چاہتے تھے کہ افغان حکومت کے اخلاف چلنے والی بغاوت اس آنڈھی کی شکل اختیار کر لی جو حکومت ہی گھوڑا کر رکھتے روسی مائنسیٹ کی منظر کشی امریکی سے سی آئی اے کی اس رپورٹ میں ملتی ہے جو اس نے افغانستان پر روسی چڑھائی کے 20 دن بعد امریکی حکومت کے لیے دیار کی تھی روس کو 1989 پھر یہ دھڑکہ لگا رہا کہ قابل کی حکومت اقتار میں رہ پائے گی یا نہیں روس کو معلوم تھا کہ افغان فوج بڑی حد تک غیر محصر ثابت ہو رہی ہے اور باغی ملک بھر میں اپنی کاروائیوں کا دائرہ کار بڑھا رہے ہیں سویت رینماوں کا خیال تھا کہ امین فوج کو برگشتہ کر رہے ہیں اور اپنے لیے وسیع سیاسی پشت پنائی حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور وہ روسی مشوروں پر بھی عمل نہیں کرتے دوسری طرف روسی قیادت کے سامنے یہ مسئلہ بھی تھا اگر افغان انقلابی حکومت کا بوریہ بسترگول ہو گیا تو اس سے دنیا بر میں یہ تاثر جائے گا کہ سرخ انقلاب کا زور ٹوٹ رہا ہے اور اگر ایسا ہوا تو جنوبی جمن انگولہ اور ایتھوپیا جیسے ملکوں پر قائم کمزور سوشلسٹ حکومتوں کا قائم رہنا مشکل تر ہو جائے گا گویا یہ انا اور تاثر کی جنگ بھی تھی دوسرے نمبر پر اسلامی انقلاب کا تھڑکہ اسی سال احران میں اسلامی انقلاب آ چکا تھا مشکل کی سرحد پر جنرل زیاؤلہ کی فوجی حکومت نے ملک میں اسلامی نظام نافذ کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا روس کو ڈر تھا اگر اس محول میں افغانستان میں کمیونیسٹ حکومت ٹھائے گئی تو اس کی جگہ اسلامی بنیاد پرستوں کی حکومت آ سکتی ہے جس سے افغانستان سے ملحقہ مسلم اکثری تھی روسی ریاستوں کو علیدگی کے لیے شامل سکتی ہے روس کسی صورت میں گوارہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے جنوبی سرحد بھی غیر محفوظ ہو لیکن مشرق میں اس کی چین کے ساتھ تنازات چل رہے تھے جبکہ مغرب کی طرف سے اسے امریکی اتحادیوں نے کھیرا ہوا تھا افریض اللہ امین کی امریکہ میں پنگیں بھی آہستہ آہستہ مضبوط ہو رہی تھیں روس ہر صورت میں حفیظ اللہ امین کے روڑے کو راستے سے اٹھانا چاہتا تھا انہیں اب تک یہ بات حضم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے روس کے حمایت یافتہ سوشلسٹ ٹرینوار نور محمد ترکی کو قتل کروا دیا تھا دوسری طرف روس کو اطلاعات مل رہی تھی کہ امین امریکہ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی کھچڑی پکا رہے ہیں اور یہ اطلاعات بے بنیاد نہیں تھی روسی حملے سے صرف ایک ماہ قبل ایک امریکی سفارتکار آرچر پلڈ کی صدر امین سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بعد انہوں نے واشنگٹن کو ایک کیبل بھیجی تھی جس میں لکھا تھا کہ چالیس منٹ پر محیط اس ملاقات میں امریکہ پلڈ صدر امین نے واضح کیا ہے کہ افغانستان اپنی خارجہ پلیسی پر نظر ثانی کرنا چاہتا ہے وہ امریکہ افغانستان تعلقات میں بہتری لانا چاہتے ہیں اور جونکہ وہ امریکہ میں مقیم رہے ہیں اس لیے انہوں نے اس کے لیے محبت کا اظہار کیا انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ افغانستان کی خود مختاری کو بیرونی ہاتھوں بشموت روس گرہ بھی نہیں رکھیں گے روس بھی اس پسے پردہ ڈرامے سے بے خبر نہیں تھا انیس سو پچانوے میں افشاہ ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق دسمبر انیس سو نواسی میں کے جی پی کے سربراہ یورپی اندر پوف نے سوید یونین کے سربراہ لیونڈ برسنیف کو ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ پیچا جس میں کہا گیا تھا کہ حفیظ اللہ امین امریکی ناظم الامور سے گٹ چھوڑ ہم سے چھوکا رہے ہیں حفیظ اللہ امین اور امریکی سفارتکار کے درمیان یہ ملاقات کو یا اونٹ کی کمر پر آخری دن کا ثابت ہوئی اور آخر کار بارہ دسمبر انیس سو نواسی کو پولٹ ویورو نے کوئی بحث کیے بغایر افغانستان میں فوجی مداخلت کا فیصلہ کر دیا اس تمام فسانے میں اگر کوئی ذکر نہیں آیا تو وہ گرم پانیوں تک پہنچنے کا روسی منصوبہ تھا یہ چورن بعد میں افغان جہاد کو تقویت دینے والوں نے بیچا اور اس کی خریدار آج بھی پاکستانی ٹی وی چینلوں پر نظر آتے ہیں امید کرتا ہوں اپنے سامین کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں اللہ لے کے بعد